دیکھیں انکر ایمان ہماری چھوٹی بہن ہے اور ہم نے یہی سوچ کی اس کی شادی فخر سے کرائی تھی کہ اس کو یہاں پہ بھی وہی محبت اور مان ملے گا عزت ملے گی دیکھیں یہ آپ سب کی خواہش پر رشتہ ہوا تھا ہم نے کوئی جھولی نہیں پھیلائی تھی کہ آ کر ہماری بہن کا رشتہ مانگئے اور اس سے شادی کیجئے تم نے تو وعدہ کیا تھا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ تم میری بہن کو ہمیشہ خوش رکھو گے اس لیے منتے کی تھی شادی کے لیے اس لیے منتے کی تھی کہ سب کیا تو میری بہن کو رسوا کر سکو فیصل بھائی میں میں پاچھ شرمندہ ہوں شرمندہ تو ہم ہو رہے ہیں جیسے بھرے مجمع میں کل میری بہن کو زلیل کیا گیا ہم صرف اس لیے خاموش تھے کیونکہ یہ نہیں چاہ رہی تھی کہ آپ کی بیٹی کی شادی کا فنکشن خراب ہو ہم بہت زیادہ شرمندہ ہیں فیصل بیٹھوں اس لیے تو معذرت کر رہے ہیں تم سے کس کس بات کی معذرت کریں گے آپ لوگ جب جی چاہے ہمیں زلیل کرنا شروع کرتے ہیں جب آپ کا دل چاہے ہماری بیزت نہیں کرنا شروع کرتے ہیں ہم مل نہیں سکتے ہم بات نہیں کر سکتے اور جب یہاں پر آئے ہیں تو کسی نہ کسی بہانے سے ہمیں زلیل کر کے یہاں سے نکال دیا جائے اس سے تو اچھا تھا کہ ہم کسی کم حیثیت لیکن عزتدار گھرانے میں اپنی بہن کی شادی کر دیتے ہیں تو تم ہی کیا لگتا ہے تمہاری بہن بہت محصول ہے پتا نہیں ہے تم لوگوں کو کیا بڑھا چڑھا کر بتاتی ہے اور خود جے اجماں تمہاری بات بلکل ٹھیک ہے فیصل بیٹا واقعی ایمان کے معاملے میں ہم سے بہت سی کو تاہیہ ہوئی دیکھو فیصل بیٹا مسئلہ مسائل تو رشتے کی شروعات میں بھی ہو جاتے ہیں غلط فہمیاں بھی ہو جاتے ہیں لیکن ان کو بیٹھ کے سوٹ آؤٹ کیا جا سکتے ہیں تو پھر آپ ہی اس مسئلے کو سوٹ آؤٹ کیجئے کل بھرے مجمع میں آپ کی بیٹی نے میری بہن کے مو پر تھپڑ مانا ہے کیا گی ایک چھوٹی سی مادرت عزالہ ہے اتنی بڑی بات کا حیصل بھائی مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں جانتی ہوں آپ کو میرا دکھیاں کینچ لائے میری اپنے مجھے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ سب بھی تو میری اپنے ہی ہے اور یہ سب بھی مجھے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے ہیں میں کل سے ان کے چہرے پر ازیاد اور اور کھوں میں پرشیمانی دیکھ رہے ہیں اسے بہت بورا لگ رہا ہے آپ پلیز ان کے چھکے بھی سروں کو مزید مجھو کریں جیتی رہو بیٹی واقعی تمہارا دل اور ضرف بہت بڑا ہے اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں ماں تم سے معافی مانگے کی انکر ماں کو میں اپنی بہن صرف سمجھتی نہیں بلکہ مانتی بھی ہوں اور اس کی غلطی کی سزا میں کسی اور کو کیسے دے سکتی ہوں اور پھر مجھ سے بھی تو کہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن اگر ہم معاف کر کے درگزر کر کے رشتوں کو بچا سکتے ہیں تو کیوں نہ یہ کوشش دوبارہ کی جائے اب یہ میری خاتر آئے نا پیسر بھائی میں چاہتی ہوں کہ ہم اس بات کو مزید نمبر پیس خوش رہو بیٹا تم واقع ہی ہماری کسی نیکی کا آجا رہو آپ لوگ بیٹھے نجوہ جا کر ناشتہ لگوا نئی انکل اینی تقیب کی ضرورتی ہے ہم ہم سلے ہیں بیٹا ایسے کیسے ہو سکتا ہے ناشتہ کیے بغیر تو بیٹھیں جائے جو ہاں ہم شکر